اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پاس نہیں تھی لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آن مسلمان ہیں کہ اکثر و بیستر مسلمان تو جاہل ہیں چاہے پی اچ ڈی کیا ہوا پی اچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی علیہ بیتیں نہیں آتی دین کے جو ہیں مبادی تک سے ناوقف ہیں بہت پڑھے لکھے اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہیں اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھیں لکھی تو ام نے کیا پتا وہ تو سارا عطبات کریں گے علماء پر کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر عطبات کریں گے کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر عطبات کریں گے کوئی اہلِ حدیث ہے وہ اہلِ حدیث علماء پر عطبات کریں گے منہم امیون اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو عمت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ امانی ہے دل کا امانی یہ ہو اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا ابھی تو تھوڑے سے عرصے کے لئے ہمیں نکھا لیا جائے گا یہ امانی ہے تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی امنیہ کہتے ہیں خواہش امانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ ہی تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سارے جی رہے ہیں علم ان کے پاس ہے ہی نہیں وَإِنْهُمِ اللَّهِ يَذُنُّون اور وہ نہیں کچھ کر رہا ہے مگر ظلم و تخمیم گمان ہے ان کے اپنے منگرد خیالات ہیں فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ عَبَيْدِهِمْ تو اصل حلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سخترین تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لئے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے ثُمَّ يَكُونُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا تاکہ حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیق سی قیمت یعنی فتوہ نمیسی جس کا معاملہ ہے اب کوشش آیا اس نے اگرائے کچھ ہی انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا کہا یہی دین کا تقاضہ ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہردرمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے فُن بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرمِ توفیق تو یہ ان کے علماء کا تردار تھا تو ہلاکتاً بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے ہلاکتاً بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوہ فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالی کے ہاں کو وہ سواب نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں ہمیں تو آج چھوئے نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں بھول جھوکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آگ میں بھیقا جا رہا ہے اور ان کو نہیں بھیقا جا رہا ہے ہم سے بھی بتر تھے کردار میں تو شاید ان کا مو بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال گئے جبیں فوراں نکال گئے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے وہ قول و قرار ہو گیا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا ام تقولونہ علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تحمت جب لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بلا من قصب سیئتن اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتس جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بلا کیوں نہیں من قصب سیئتن جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر قصب آیا ایک گناہ کمایا فاہاتت میں ہی خطیعتو ہو اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤں کم لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سود کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیہ خطب کر رہا ہے ایک گناہ ملا من قصب سیئتن واہاتت بہی خطیعتو ہو فاولائک اصحاب النارہم فیہا خالدون اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطاکاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اس سے پتا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے دیمت کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک ونیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہی عقل جو ہے اللہ نے دیمت کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھا کے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھوکلا کر دیا اولائکہ صحاب النار یہ آگ والے ہیں ہم فیہاں خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ صدق اللہ العصیم موسیقی